بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہم محمد آباد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈی پلانیج یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لیکھ رہا ہے اسی اس فور زیرو ٹو تھیوری آف آٹو میٹا کی اسائیمن نمبر وان کے ساتھ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسائیمن نمبر وان آ چھوٹی ہے میں اس کا سولیشن آپ کے پاس لے کر حضر ہوں تو چلی بینہ ٹائم ایس کے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سلیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ اسائیمنٹ بھی پروائیڈ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس اسائیمنٹ کو سول کرنے ہیں تو چلی بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیڈیو کو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سے ہمیشہ ایک طرح چھوٹی اس ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹری بیننے کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کا لیجئے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میں کسی اسائیمنٹ یا کوئی زیادہ جیڈی بھی کو گھرے کا سلیشن اپلوڈ کیا کروں گا تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اس اسائیمنٹ کو سول کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو ہے کوئشن فائل مجود ہے تو سب سے پہلے تو اپجیکٹیو آ چکا ہے کہ یہ اپجیکٹیو اس اسائیمنٹ کا کیا ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینا اس کے بعد انسٹرکشن آ چکی ہے جو کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی فائل کو سمیٹ کروانا ہے دوس یا دوس کے فارمنٹ میں کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نیچے آجنے اس کے بعد نوٹ آپ کو دیا گیا کچھ اس کے بعد آپ کو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر آپ کو اس اسائیمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوئیری ہو تو آپ نے اس میل پر جا کر انہیں میل کرنی ہے وہ آپ کو آنسر کریں گے اس کے بعد جو مین پرابلم ہے یا جو مین کوئشن ہے جسے ہم نے آج کی ویڈیو میں سول کرنا ہے وہ ہے کوئشن نمبر ون اور کوئشن نمبر ٹو جو کہ دو کوئشن ہے ٹھیک ہے جو ٹوانٹی ماس کی مکمل اسائیمنٹ ہے پہلے ہم کوئشن ون کو انڈرسٹینڈ کریں گے ریل کریں گے اس کے بعد ہم اسے سول کریں گے تو سب سے پہلے آجتے ہیں بچائے ون کوئشن ہو کہشن ہے کوئشن ڈیو میں سول کرو یہ پہلے آجتے ہیں یہ پہلے آجتے ہیں سوال ہے میں دیا گیا سب سے پہلے ہم پارٹ 1 کو سول کریں گے جو کہ یہ والا پارٹ 1 ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم پہلے L اس گھولے PQ جیسے ہمیں یہاں پر require دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم let کر دیتے ہیں L1 پہلے والے کو ہم L1 کر دیتے ہیں اور دوسرے والے کو L2 کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے والے کو ہم نے L1 کیا ہے اور اس نے ہمیں اسے دوسرے set کی فارم میں لکھ دیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے multiply کرنا تھا ہم نے multiply کر کے وہاں پر لکھ دیا ہے اس طرح سے set 2 آ جائے گا اسے بھی ہم نے ویسے ہی multiply کر کے لکھ دیا ہے تو اس طرح سے آ جائے گا یہ پہلا آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا question آ جائے گا جس میں ہمیں P star plus Q اور Y star ہے ٹھیک ہے اسے بھی ہم پہلے والے کو let L1 کریں گے اس کے بعد ہم multiply کرتے جائیں گے اور جو ہمارا answer آئے گا وہ اسے ہم نے لکھ دیا ہے اس طرح سے دوسرا بھی ہو جائے گا اور اسی طرح سے same ہم نے تیسرا بھی کرنے ہم let one L1 کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کو multiply کرتے جائیں گے اور جو value آئے گی وہ answer ہو گا ٹھیک ہے اس طرح سے اب آ جائے گا ہمارا question number two جو کہ ہم نے دوسرا question ہے write a regular expression for the following language over alphabet L is equal XY ٹھیک ہے اب ہمیں alphabet کے لیے دوسرا دے جائے گا ہے پہلے کہا تھا P Q تھا اب تھا L X Y that it accepts all strings which the letter Y never tripled this means that no word contain the string yyy ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو اسے ہم کس طرح solve کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ question number two آ چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا تھا کہ string ہے ٹھیک ہے جس میں which letter Y never tripled جس میں Y جو ہے وہ accept کرے گا all string ٹھیک ہے اس میں جو letter Y وہ never tripled ہو گا ٹھیک ہے regular expression یہ آ جائے گی اسے ہم add کریں گے کیونکہ ہم جو ہے triple Y اس میں نہیں آئے گا تو اس طرح سے یہ اس کی مکمل expression بنے گی تو اس طرح سے آپ نے اس assignment کو solve کرنا تھا تو اس کا link assignment کا آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اس assignment کو download بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو like کیجئے گا اپنے دوستان بھی share کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں تینک یو اللہ حافظ